تو دوستو HLK HLFT 42 ائرکرافٹ کو لے کر کے ایک کافی جیدہ بڑا کھلاسہ ہوا ہے اور جیسا کی ایرو انڈیا ہونے میں اب کیول ایک دن باقی ہے تو یہاں پر آپ سب کو کئی جو بڑے کھلاسے ہیں یہ ہمارے فائٹر جیٹ ڈرونز اور ساتھ میں جو الگ الگ پرکار کے ویپنز ہیں ان کو لے کر کے دیکھنے کو ملیں گے اور اسی کے ساتھ میں ہمارے ایمکہ فائٹر جیٹ کے بارے میں بھی کچھ ایمیجز سامنے نکل کر کے آئی ہے جس کے بارے میں میں آپ سب کو اس و ایرو انڈیا شو یہ ایشیا کا سب سے بڑا ایر شو مانا جاتا ہے جہاں پر نہ کیول بھارت کی کمپنیاں بلکہ دنیا بھر کی جو کمپنیاں ہیں یہ اپنے نئے نئے ویپنز کو ڈسپلے کرتی ہے اور لگتار کوشش کرتی ہے کہ ان کے ویپنز کو ایکسپورٹ مارکٹ میں بھی پوش کیا جائے تو ایرو انڈیا کے دوران آپ سب کو کئی جو ڈیلز ہیں یہ بھی سائن ہوتے ہوئی دکھائی دے سکتی ہے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اب ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں جا کر کے جہن کمنٹ کر جیجے گا تو دوستو سب سے پہلے تو آپ ایچیل کے ایچیل ایفٹی فورٹی ٹو ایرکرافٹ کی کچھ ایمیجز دیکھ سکتے ہیں تو ان ایمیجز کا جو کریڈٹ ہے وہ ویو ایرو سپیس کو جاتا ہے جن کو آپ ٹویٹر کے اوپر بھی جا کر کے فولو کر سکتے ہیں باقی جو لنک ہے وہ آپ سب کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہاں پر جو ایچیل کا ایچیل ایفٹ ہوتی نندن جی کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہ کافی زیادہ پوزیٹیو سائن ہے اس کے بعد میں ایچیل کا یہ جو ایچیل ایفٹی فورٹی ٹو ایرکرافٹ ہے یہ اپنے کیٹیگری میں اب تک کا سب سے زیادہ ایڈوانس فائٹر جیٹ یہاں پر ہونے والا جی ہاں دوستو ایچیل نے ٹرینر جیٹ کے نام پر اولموشٹ ایک پورا فائٹر جیٹ یہاں پر بنا دیا ہے اور سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ کافی زیادہ کم سمیں میں ایچیل نے اس کے فل سک اس کے سکیل موڈل کو ڈسپلی کرے گی اور ایچیل کے دوارہ یہاں پر ایچیل ایفٹی فورٹی ٹو ایرکرافٹ کا فل سائز کا سکیل موڈل ڈسپلی کرنا تو یہ ہمارے ایچیل ایفٹی فورٹی ٹو ایرکرافٹ کی پروگرس کو بھی شو کرتا ہے کیونکہ جب آپ ایک فائٹر جیٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے بعد عام طور پر جو چھوٹے ون ریشو ون کے سکیل موڈل ہے یہ یہاں پر ڈسپلی کیے جاتے ہیں لیکن ای اس کیتنا زیادہ ہوگا یا پھر یہ کتنا زیادہ کم ہوگا یہ بھی یہاں سے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد میں ہوا میں اس کی ایرڈ ڈائنیمک پرفورمنس کس پرکار کی رہنے والی ہے اس کو بھی یہاں پر پتہ لگایا جا سکتا ہے ساتھ ساتھ ہم اس کے پورے فائٹر جیٹ کے اندر جس پرکار کے سینسر اور ساتھ میں الیکٹرونکس کا یوز کرنے والے ہیں تو ان کو بھی ہم پہلے سے ہی اس کے فل سائز کے سکیل موڈل کے اوپر لگا کر کے ٹیسٹ کر سکت ہیں تو یعنی کی ایک جو فل سائز کا سکیل موڈل ہوتا ہے اس سے کافی زیادہ جو جانکاریاں ہیں وہ یہاں پر ملتی ہے اور ساتھ ساتھ کافی ساری ٹیسٹنگ آپ ایک فل سائز کے سکیل موڈل سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ شو کرتا ہے کہ ایچ ایل کتنی زیادہ تیجی سے اس کے اوپر کام کر رہی ہے اس کے بعد میں یہاں پر ہمارے ایمکا فائٹر جیٹ کے بارے میں بھی کچھ ایمیجز آئی ہے ان کا بھی جو کریڈٹ ہے وہ وائیو ایرو سپیس کو جاتا ہے تو ان کو بھی آپ سبھی لوگ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ایچ ایل نے ایمکا فائٹر جیٹ کے کوکپٹ کو ڈسپلے کیا ہے اس میں کس پرکار کے جو ڈسپلے ہیں وہ رہنے والے ہیں ان کو بھی دکھائے گیا ہے اس کے اندر آپ سب کو ملٹی فنکشنل کلرڈ ڈسپلے دکھائی دیں گے جو کی ہمارے ایمکا فائٹر جیٹ کی سیچویشنل اویرنس کو کافی زیادہ بڑھائیں گے اس کے بعد میں یہاں پر اگر آپ ای ہائیرو انڈیا شو کے اندر آپ کو کافی ساری جانکاریاں یہاں پر ملے گی اور اس کا ایک اور ون ریشو ون کا سکیل موڈل ڈسپلے کیا جائے گا اس کی ایمیجز بھی آ چکی ہے لیکن اس کے اوپر جو آئی آئی آریشٹی سیسٹم ہے وہ یہاں سے ریموو کر دیا گیا ہے یعنی کہ پہلے کچھ لوگوں کے ڈاؤٹ تھے کہ اس میں اگر آئی آئی آریشٹی سیسٹم کو انٹیگریٹ کیا جائے گا تو اس کے قارن اس کا جو سٹیلٹ فیچر ہے وہ کافی زی یہاں پر کمپریمائز ہو جائے گا لیکن دوستو یہاں پر اب امید ہے کہ بھارت ایمکا کے کچھ ایسے ویڈینٹ کو بھی بنانے والا ہے جن کا استعمال ہم خاص طور پر نون سٹیلتھ موڈ میں ہی کریں گے تو ان کا جو سٹیلتھ کریکٹر ہے وہ آپ سب کو تھوڑا سا کم دکھائی دے گا تو یہاں پر یہ پریاس ہو سکتا ہے کہ ایمکا کو ہم کافی زیادہ کم کوشٹ کے اوپر اپریٹ کریں اسی لیے آپ سب کو کئی جو 4.5 جنریشن فائٹر جیٹ کے فیچر سنوے ہمارے ایمکا فائٹر جیٹ کے اندر دکھائی دے سکتے ہیں باقی یہاں پر ہم ایسے ایمکا فائٹر جیٹ کو بھی بنائیں گے جو کی پوری طرح سے سٹیلتھ ہوگا اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ پیرلر میں یہاں پر کیری آؤٹ کیا جائے گا تو ہم جتنی زیادہ تیجی سے اپنے ایمکا فائٹر جیٹ کے اوپر بڑھیں گے تو اس سے F-35 اور SUV-57 کے جو تھوڑے بہت چانس ہے یہ اپنے آپی یہاں پر ختم ہو جائیں گے تو دوستو اور اوورال اس پوری ویڈیو کے بعد اب آپ سب کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ساتھی ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر جیجے گا اگر آپ چینل کے اوپر پہلی باہر آئے تو پلیس سے چینل کو بھی سبسکرائب کر جیجے گا تو چلیے دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں گلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گھڑ بائی جائے ہند